ایڈینہ گروپس آف انسٹیٹوشنز فارمیسی اینجینئرنگ کالیج پردیش کے شیرز کالیجوں میں شامل پتہ ہے این ایس چھاسی لہ درہ ناکہ بوپال روڈ ساگر مدھ پردیش چھترپرزلے کے نوغاؤں میں پٹواری اور تحصیل دار کے ڈرائیبر کے ساتھ مارپیٹ کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تحصیل دار بھانو پرتاب سنگھ پٹواری ابیشک پرمار اور ڈرائیبر کرن پال سنگھ کے ساتھ کورونا پوزیٹیو کی تلاش میں بودھی گاؤں گئے ہوئے تھے تب ہی تحصیل دار کو سوچنا ملی کی ایک ٹریکٹر عوید ریت سے بھرا علی پور کی اور آ رہا ہے جسے پکڑ کر تھانے پہنچایا جا رہا تھا تحصیل دار کے مطابق ٹریکٹر کے ڈرائیبر نے بیچ میں ریت کھالی کر دی اور آگے ٹریکٹر پلٹا دیا ساتھ ہی ڈرائیبر کے ساتھ مارپیٹ کی گئی جس کے بعد انہوں نے معاملے کی شکایت تھانے میں کی ہے جہاں چار لوگوں پر معاملہ درج کیا گیا ہے ہم لوگ بہت دی گاؤں گئے تھے کورونا کا ملی جو ہاں پر پایا گیا تھا وہاں سے لوٹ رہے تھے پھر آلی پوراہ ہوکے نکلے آلی پوراہ ہوکے نکلے تو آلی پوراہ جیسے ہی کچھے وہاں پر ایک بالو کا ٹریکٹر آیا سامنے تحصیل دار صاحب تو تحصیل دار صاحب نے کاری کو روکا بولے چلو تھانے لے چلو اس کو تو تحصیل دار صاحب نے تھانے کی لئے بول دیا اور ہمیں اور پٹواری جی کو ٹریکٹر بیٹھا دیا پولیس کو تھانے لے چلو ہم لوگ جیسے ہی آگے بڑے اس نے اتنی تیزی سے ٹریکٹر چلایا آگے جا کے بھمالا جائی گڑی کے پاس سے آگے نکلا اور وہاں جا کے اس نے ٹریکٹر پلٹا دیا بالو راستی میں خالی کر دی اور ہم لوگ گر گئے ٹریکٹر کے نیچے دب گئے پھر اس کے بعد ماننے لگے کون کون تھا ایک کوئی انکر رائے تھا اور گولو تھا کوئی رائے ایک اور کوئی تھا اس کا نام ہمیں یاد نہیں ہے آپ نے تھانے میں شکایت کی تھانے میں شکایت کی تھانے میں رپورٹ ہوگی اب آپ کیا چاہتے ہیں کس طرح کی کاربھائی چاہتے ہیں یہ کاربھائی چاہتے ہیں کون کے خلابی کاربھائی ہونا چاہیے ان کو سیاہ ہونے چاہیے میں کل کوویٹ مریج گرام بودھی میں نکلا تھا اس کی جانچ کے سلسلے میں بودھی سے لوٹ رہا تھا تو علیپورہ ہوتی ہوگا آ رہا تھا علیپورہ میں ریت سے بھرا ٹیکٹر ملا جس کو پکڑ کر تھانے پہنچایا جا رہا تھا تو اس نے کچھ آگے جا کر ریت کھالی کر دی اور ٹیکٹر دوڑا کر پلٹا دیا اس پلٹانے کے دوران میرے ڈرائیور پہیہ اس کے پہیے کے نیچے آ گیا تھا جب تک میں پہنچتا پہنچتا ٹیکٹھی چار جگروں نے اس کے ساتھ seni نہاڈھ بھی کر دی انہوں نے روکا تو ڈرائیور اور انہوں نے جو کٹواری ساپ کو انہوں نے کٹواری ساپ کو روکا تو روکا نہیں اور اس کو تیجی سے بھاگا کے لے گیا اور جے لوگوں نے ساکھوں سے پلٹا دی اپنے کٹواری ساپ کے دائنے پر میں اس میں جو ہے نا دھارہ 353 322 283 393 344 344 کا ترکڑ پنجیبت کیا گیا ہے اور ان کو اس سے گرگرفتاری کیا رہی ہے سمائے سمائے پر سیمینار دیش ویدیش سے خیاتی پرابت ویشہ ویششگیوں کی لیکچرز پرسنالیٹی ڈیبلوکمنٹ سپوکن انگلیش گروپ ڈسکشن انڈریسٹریل ویجٹ کیمپس پلیسمنٹ کھیل ابم سانسکرتک گتیو بیدیا گرلز اینڈ بوئیز ہوسٹلز سروادک گرین کیمپس ایکسٹرا کلاسز ویک سٹوڈینٹس کے لیے شہر کے شورگل سے دور بس سوویدھا شہر کے کونے کونے سے اپلپد ہے ہنڈیٹ پلسنٹ پلیسمنٹ ہمارا پتہ ہے نس 86 لہدراناکہ بوپال روڈ ساگر مدی پردیش ہمارے نمبر ہے 7987-7963-96 810-957-0490